لیکن جو ریزرویشنز شو کی گئی ہیں صدیق الفاروق صاحب جو کہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان چیپٹر کے جو سربراہ تھے ان کو نون لیگ کی جانب سے جو ہے سفیر مقرر کیا گیا تھا ان ریزرویشنز کو کیسے ایڈریس کریں گے آپ پہلی بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو کچھ کہا ہے ان کے علاوہ فاقیداروں کی ریپورٹس بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے اندر جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن کتنی بڑی ہے آپ چھوڑ دیجئے جنہی کے ابھی خیبر پختوہا کے ایم پی ایس کی بات سن لیں ابھی قوم اسمبلی میں جو ان کے ایم این اے نے کہا وہ سن لیجئے پنجاب میں یہ گروپ سلاک ہو کے جو کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ سن لیجئے چلیں ٹرانسپیرنسی کو ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھ دیں تو ان کے اندر جو لوگ کے رہے ہیں وہ بھی جھوٹیں اور میں ایک بات اور آپ سے آپ کہوں گا کہ جس صاحب کے ارد گرد دائیں بائیں اپنا یہ جہانگیر ترین ہو جو بیس سال میں ایک چھوٹے سے پولیس افسر کا بیٹا اور وہ پاکستان کا سب سے زیادہ مالدار سب سے زیادہ چینی کے کرخانوں کا مالت اور گندم کے معاملات آٹے کے معاملات کرنے والا ہر معاملہ کرنے والا اور وہ سپریم کورٹ سے انہوں نے انہی کی یعنی عدالتوں نے ان کو جو کچھ کہا ہے جو فیصل ہے وہ بھی دیکھ لیں تو ان کی محن میرا مطلب آخری جملہ ہے کہ وہ امران خان اماندار کیسے ہو سکتا ہے